اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرت پاکستان آج ایک ایسے شخص کو ہم نے مدوک کیا ہے جو پاکستان کے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں چھتی سال سے پاکستان کی سیاست بڑے قریب سے دیکھی ہے دیکھی نہیں اس کا حصہ رہے ہیں اور ایک پوزشن اپنی پارٹی میں لیتے رہے ہیں ملک کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں پرائیم منسٹر رہے ہیں تو ظاہر ہے اور آپ کیا کریں گے وہ بھی اس پہ ظاہرے بڑا سوالیاں نشان ہیں آپ نے تو گیس کر لیا ہوگا ہم بات کریں فارن پرائیم منسٹر شاید خاکان عباس صاحب کی اچھا تو یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو خبریں یہی ہیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑے ساتھ ایک یہ بھی خبر ہے کہ آپ کے بیٹے مری سے الیکشن لڑ رہے ہیں بتا دیں سچ ہے جھوٹ ہے دونوں خبریں کر لکھا ہے جونوں کر لکھا ہے الیکشن نہیں لڑ رہا یہ باپ بالکل درست ہے اور میرے بیٹا الیکشن نہیں لڑ رہا مری سے الیکشن کے مجھ پہ بہت دباؤ تھا مجھے بہت سے ساتھی نراز ہوئے میں نے کہا آپ کسی برکروں کھڑا کریں ہم سارے کوشش کریں گے انہوں نے کہا نہیں یہ اگر آپ خود نہیں لڑتے تو پھر بیٹے کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے لیکن میں نے یہی معذرت کی کہ جس الیکشن میں خود درست نہیں سمجھتا میں کس طرح اپنے بیٹے کو قائل کر سکوں بہت اللہ انہوں نے بیٹے سے بات کی تو بیٹا بھی قائل نہیں ہے اس الیکشن کا وہ بھی نہیں قائل ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کے ری میجننگ پاکستان کا جو گروپ تھا اس میں یہ خوکر صاحب تو لڑے ہیں الیکشن اور ریسانی صاحب بھی لڑے ہیں ان کو نہیں آپ قائل کر سکے کہ they think this election is worth fighting نہیں وہ دیکھیں ہر ایک کی اپنے علاقے کے حلقے کے حالات ہوتے ہیں تو خوکر صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں خواجہ حوتی صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں کورت صاحب بھی لڑ رہے ہیں اپنے درستری ریسانی صاحب بھی لڑ رہے ہیں بہتر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے میں تو شروع سے میں تو کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کچھ بھی نہیں دیں گے ملک کو اس لیے آج سب کی ذمہ داری ہے کہ آگے راستے کا تعیون کر لیں تاکہ ملک چل سکے آپ نے تیہ کیا ہے کہ پارٹی بنانی ہے یا نہیں بنانی یا بھی تیہ نہیں کیا یہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے اچھا الیکشن کے بعد دیکھیں گے کیونکہ اس میں بہت بہت کم تھا ٹھیک میں میں کئی دیفعہ کہہ چکا ہوں کہ پارٹی پارستان میں ایک یہ زیادہ ضرور بنے گی کیونکہ سپیس مہیا ہو گئی ہے ٹھیک جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی جو کارکرتگی ہے جو ان کی سوچ رہی ہے اس نے ایک جگہ دے دی ہے ایک نئی جماعت یا اس سے زیادہ نئی جماعتوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہم کلیر ہیں کہ آپ نے سیاست نہیں چھوڑی آپ نے پارٹی چھوڑی ہے جی میں نے سیاست نہیں چھوڑی اپنی پارٹی کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے تو آگے راستے کا تعیون کریں گے کہ اچھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ بھی کلیر نہیں کہ آپ نے پارٹی میں رہنا یا چھوڑنا ایک آدمی پارٹی کا ٹکٹ نہ لے تو پھر پارٹی چھوڑی دیئے اسے اتفاق نہیں کر رہا پارٹی چھوڑی میں الیکشن ہو رہے ہیں کوئی اس میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہے لیکن افیکٹیولی آپ پارٹی کا حصہ نہیں کیونکہ آپ نے ٹکٹ بھی نہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوزار اٹھارہ والے حالات ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ میاں نواز شریف صاحب کو لادلہ اس وقت وہ ہیں ان کو لارہے ہیں جیسے عمران خان صاحب تھے دوزار اٹھارہ ہوں نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ باقی سب جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ لادلہ بن گیا ہے میں رہ گیا ہوں آپ کیا کہتے ہیں لیول پلینگ فیل دے دیں آپ کیا کہتے ہیں تیکھیں میں الیکشن ہو رہے ہیں ابھی الیکشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے سازت جمع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی بھی شکایات آ رہی ہیں کہ کسی کو گرفتار کیا جا رہے ہیں کسی کو قابل جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں جی تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ڈاکیمنٹ کر دی جائیں جی تاکہ ریکارڈ پر آ جائیں اور کل 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 کوئی بات کس نے کرنی ہو کہ الیکشن میں یہ خرابی ہوئی ہے کب اس کو بات کرنے کے قابل ہو دیکھیں یہ اب اگر دکھا سکیں پروڈیوسر صاحبہ تو دکھا دیں کہ جو ڈسٹرکٹ جو ہیں الیکشن کمیشنر لاہور کے انہوں وہاں انہوں نے کمیشنر لاہور کو تفصیل میں لکھا ہے ریٹرننگ آفیسرز نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر لاہور نے سی سی پیو لاہور کو لکھا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر نے کمیشنر لاہور کو لکھا ہے پھر پروینشل الیکشن کمیشنر کو بھی انہوں نے لکھا ہے بڑی کلیل ہی لکھا اس میں شاید صاحب کے پولیس آکے چھین رہی ہے کئی حلقوں میں. This is a letter, right? اس میں تو کوئی. ہوں گیا نا. ہوں گیا نا. ہوں گیا نا. اب اس پہ election commission کو کو کروائی کرنی چاہیے. جی. کہ جو آدمی آ کر یہ کہے کہ مجھے نہیں کروانے دیا گیا تو یہ انشور کریں کہ قاضل تو جمع کروا سکے. ہم. اگر آپ ایک بنیادی حق کی نہیں چھین لیں گے. ہم. الیکشن لڑنے کا. ٹھیک. یہ constitutional right ہے. ہم. تو پھر خرابییں پیدا ہوں گی. الیکشن متنازع بن جائے گا. مجھے سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ یہ الیکشن متنازع بن جائے. جس الیکشن میں ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ الیکشن ملک کو کچھ نہیں دے پائے گا. کیونکہ ہم نے بیٹھ کر آگے راستے کا تعیون نہیں کیا. اب اگر الیکشن متنازع بھی بن گیا. پھر آپ کیا کریں گے? اچھا یہ دلچسپ آ آ آ الفاظ کا استعمال آپ نے کیا کہ اگر یہ بن گیا. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں سوال یہ کہ اگر بن گیا یا بن چکا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ آپ نے مجھے بتائی آپ کی چھتی سالہ آ آ سیاسی جو ایک رہی ہے کا سیاست کا سفر آئے اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایکچولی پولیس فیزیکلی چھین رہی ہو کاغذ آ ہم نے تو نہیں سنا. یہ یہ ریپورٹس آئی میں نے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ یہ پنڈی میں بھی آ مری کے اندر بھی یہ مجھے کل کسی نے خبر دی ہے. کہ پولیس روک رہی ہے. جی. گرفتار کر رہی ہے. جی. آہ کینڈیٹس کو ان کے لائرز کو. جی. ان کے پروپوزر سیکنڈر کو. جی. یہ یہ بہت آہ متنازع بات ہے اور اسے یہ آج تک میں نے اسے پہلے سنا نہیں ہے کبھی. ہم. میں نے پچھلے دس الیکشنز میں حصہ لیا ہے. جی. اور کبھی یہ بات سنی نہیں ہے تو یہ بہت تشویشناک بات ہے. ہم. مطلب متنازع تو بن گیا ہے بھائی. ابھی ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے کیونکہ ابھی صرف کاغذ جمع ہو رہے ہیں. ہم. تو آج آخری دن تھا اگر کسی کو نہیں کروانے دیا گیا تو میرا خیال ہے وہ اگر ریپورٹ کر دے ڈی آروں کو. جی. کہ بھئی یہ بہت ساتھ ہو تو ڈی آروں ایکسپٹ کر لے گا کاغذ اس کے بعد بھی. جی. تو آہ جی یہ بڑا آہ کلیر ہے. اچھا ایک اور جو ہم نے دیکھا آہ دلچسپ جو ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی کل آہ عرفان صدیقی صاحب جو آہ عمران جو فارمر پرائم انسٹر نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں. یہ کوئی آہ شاید صاحب کوئی رول ہے ایسا کہ اگر کوئی جیل میں ہو تو پارٹی نہیں لڑ سکتی کوئی قانون یہ کہتا ہے یہ کوئی what is this یہ نئی سوچ ہے میں اس کا کم از کم مجھے علم نہیں ہے کیونکہ اٹھارہ میں میاں صاحب جیل میں سے رہا ہم نے الیکشن لڑا تھا تو پتہ نہیں یہ کس حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہا ہے ہمارے استاد رہے ہیں آہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں نئی سوچ آپ نے کہا ہے میں یہ بات کبھی سنی نہیں ہے کم از کم کسی قانون میں نہیں ہے نا کہ ایسی بات سنی ہے کبھی کہ اگر صدر گفتار ہو جائے تو اس کی پارٹی ہی آہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہتی ایسی کوئی بات قانون میں نہیں ہے جی جو بات عرفان صدیقی صاحب کر رہے ہیں آہ میں نو کے حوالے سے یہ میں پہلے بھی میں نے بھی ایک بات کہی ہے کہی ہے ادھر ہی کہی ہے حکومت کی ذمہ دادی تھی کہ پروسیکیوٹ کریں پروسیکیوٹ مت کریں لوگوں کو اور پروسیکیوشن اگر حکومت نہ کرے تو اس کی بہت بڑی ناکامی ہے کیونکہ آپ کی فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا آہ آپ کا کام ہے کہ ایوڈنس اکٹھا کریں ان لوگوں کے خلاف کیسز بنائیں اور یہ بات کہ کیا کوئی سیاسی جماعت تھی اس کے پیچھے یا یہ انڈیویڈیوال لوگوں کا آہ کام تھا یا یہ سادش بنائی گئی کیونکہ اگر میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ کاروائی کی گئے میٹنگز کے بعد کہ ہم نے یہ حملے کرنے ہم نے یہ کام کرنے اور ایوڈنس ہے آپ کے پاس اور ایوڈنس ہے تو پھر یہ بڑا گہرہ مسئلہ ہے پھر تو یہ ایک قومی نویت کا مسئلہ بن جائے گا تو اس کو ہم نے پانچھے مہینے چھوڑ دی ہے یہ پروسس مکمل ہونا چاہیے تھا جو فوج کے افسران کی بات وہ کر رہے ہیں یہ پبلک نالیج بھی نہیں آئی آہ لیکن اگر معزد سے سوری ٹو انٹرپٹ آہ ڈی جی آئی ایس پی آنے کہا تھا ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سکس جی وہ وہ فوج کا اپنا مسئلہ ہے یہ کیا جب تنصیبات پر حملہ ہوا کیا لوگوں نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا وہ ان کے اپنا ایڈنسٹریٹیو ایشو ہے یہاں پر جو لوگ حملہ آور ہوئے تنصیبات پر ان کو پروسیکیوٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یہ چوئس نہیں ہے قانون توڑا گیا ہے بے شک اسنی بات ہے بے شک پرسیکیوشن سے دور رہیں ورنہ یہ سارا معاملہ ابحام کے شکار ہو جاتا ہے جو اگر کنفیوزن پڑے تو اگر پرسیکیوشن آئی تو پرسیکیوشن پرسیکیوشن ہے کہ یہ بڑا ایک فائن لائن ہے ہمارے ملک میں کمرس کام کے پرسیکیوشن کہاں ہے پرسیکیوشن کہاں پر ہے اور وہ سارے معاملے کو تباہ کرتے تھے جی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے اس پر سب کو سٹریس کرنا چاہیے تھا کہ مائی نو کو فائنل اس پہ پہنچائیں کہیں اس کو جس بھی طرح سے سیٹل کرنا ہے جی بالکل دیکھیں آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے بزید ایویڈنس تو پروڈیوس نہیں ہوگا نا وقت گزرنے کے ساتھ انگلینڈ کا آپ کے سامنے ہے ایک سیبل ڈسربنس ہوئی ہزاروں لوگ ملمس تھے انہوں نے ایویڈنس اکٹھا کر کے دن رات ادالتیں چلائیں اور محلت تین یا چار ہفتے کے پیرنڈ میں سب کو جو سزائیں تھیں ایکوٹل کرنا تھا انہوں نے کر دیا یہاں بھی یہی ضرورت تھی کہ یہ سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے کیوں نہیں ہوا ختم مطلب فوج نوملی بڑی ایفیشنٹ ہوتی ہے کیا وہ دے بینگ ایکسٹرا کیفول یا دوسری طرح لوگ کہتے ہیں جی پکڑ کے لوگوں کو بند کیا اندر رکھا ہے دھرانے دھمکانے کی بات ہے which of the two do you think is the reason نہیں دیکھیں یہ فوج کا کام نہیں ہے ملیٹری کوٹس کے اندر یہ نہیں ہوا جہاں تک میری نالیج ہے ایک ملیٹری کوٹس میں جو رہا تھا پھر سبریل کوٹ نے فیصلہ دے دیا پھر کہا کے کر دیں واپس جی تو اب وہ پروسیکیوٹ آپ ملیٹری کوٹس میں کیسے کریں گے وہ ایک اور مسئلہ ہے سیویل کوٹس موجود ہیں آپ کو اس ایویڈنس ہے سویل کوٹس میں پروسیکیوٹ کریں لگتا یہ کہ الیکشن ظاہر ہے اب تو سر پر ہیں تو یہ کنکلوڈ نہیں ہونے جا رہا لگ یہ رہا ہے لیکن آپ کی کیا ریکمینڈیشن ہوگی آپ کو لگتا کہ it is in the realm of possibility کہ کر سکے الیکشن سے پہلے اس کو کنکلوڈ الیکشن کا اس سے کوئی برای رہاست تعلق نہیں ہے یہ ایک جرم ہے اس کی پروسیکیوٹ ہونی چاہیے اگر کوئی جماعت وحیثیت جماعت اس میں ملوث ہوئی ہے تو اس کے خواب بعد میں بھی کاروائی ہو سکتی ہے صرف مقصد الیکشن سے باہر رکھنا یا اجازت دینا نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح لگ رہا ہے نا کیونکہ جیسے عرفان صدیقی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی دن کو پارٹی اور شام کو یہ کرے تو مطلب کہ یہ سوال تو اٹھ جاتے ہیں یہ تو اس لیے سیٹل ہونے کی ضرورت تھی سوالوں کی بیفور دی الیکشنز نہیں دیکھیں یہ ہماری رائے زنیز پہ نہیں ہو سکتی یہ بات یہ ہے کہ ایک لیگل معاملہ ہے ٹھیک اس کو پروسیکیوٹ کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی آپ کی طرف سے کمی ہے حکومت نے پروسیکیوٹ کرنا ہے یہ پروسیکیوٹ کر دیں جتنی جلدی کر دیں اتنا بہتر ہوگا تاکہ بعد میں کل ایک نئی حکومت آجائے گی پھر وہ اس کے اندر ایک پارٹی سی بن جائے گی کہ یہ تو الیکشن لڑکے آئی ہے کسی جماعت کے خلاف یا کل ہو سکتا ہے وہ جماعت حکومت میں آجائے پھر کیا ہوگا یہ ساری باتیں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپنے ہیں we'll continue this conversation stay with us welcome back ناظرین ہمارے ساتھ شاید خاکہ نواسی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے ہم بات کریں الیکشنز کے بارے میں یہ بتا ہے شاید صاحب کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ چودری نصار کو بہت کنونس کر رہے تھے کہ جی آپ الیکشنز میں آئیں پارٹی کے بغیر کوئی نئی انسان کچھ نہیں ہے تو آم اب آپ اسی position میں آپ نے اپنے آپ کو ڈال دی ہیں نہیں میں نے چودری صاحب کو konونس دی کہ مجھ سے جو سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ آپ ان کو پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے پارٹی یہ بغیر مشکل ہوتا ہے تو الیکشن لڑا جا سکتا ہے الیکشن جیتا بھی جا سکتا ہے تو لیکن میرا آج پارٹی کی سیاست ہے ایک صلاح ہے جہاں تک چودری نصار صاحب کی بات سمجھ آئی تھی ان کو کچھ شکایات تھیں جماعت سے میری کوئی شکایات نہیں ہیں نہ میری خفقی ہے نہ نرازگی ہے کسی شخص سے یا کسی معاملے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو سیاست آج میری جماعت کر رہی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے میں اس اتنی بات کرتا ہوں اس سے زیادہ بات میں نہیں کرتا اس لیے میں نے یہ مناسب سنجھا کہ میں الیکشن نہ لڑوں پارٹی کی ٹیگر ہے تو آپ متعدد مطبع یہ کہہ چکے ہیں سیاست کا کون سا پہلو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پہ نہیں فوکس کرتے اور معیشت پہ فوکس نہیں کرتے کیا یا وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یا مریم نواز صاحب صرف صرف ہم اقتدار کی کوشش میں کر رہیں گے تو مشکل ہو جائے گی سیاست کچھ اصولوں پر رہنا چاہیے یہ بات بات دیکھیں پھر میں کوئی تنقید نہیں کرنا جاتا نہیں نہیں آپ نے ایک بڑی دلچسپ دیکھیں بڑی آپ نے ایک دلچسپ بات کی ہے اس پر ہم آتے ہیں کیونکہ سوال یہ ہے نا جب نواز صاحب واپس لوٹے ہیں ملک میں تو ایک بہت سا ہمیں لگتا ہے جو بڑا بنیادی سوال ہے کہ has he come back as a mayor politician یا کوئی statement بن کے آئے ہیں اچھا آپ ان کو آپ نے کہا کہ اتنے سال سے سیاست میں پائے کے لیڈر ہیں سب کچھ ہیں تو پہلے تو وہ سوال جس آپ نے بھی جو کومنٹ کیا تو آپ کو لگتا ہے یہ جو پائے کے لیڈر ہیں جو آپ ان کو ایک چار جو جو لیڈرز پاکستان نے بنائے ان میں سے ایک آپ کہتے ہیں وہ ہیں لیکن اس وقت وہ سیاست غلط کر رہے ہیں نہیں مجھے ان کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے جو ان کی جماعت کر رہی ہے جو میری جماعت کر رہی ہے تو جماعت اس سے اتفاق نہیں ہے شاید صاحب جماعت تو وہی سیاست کرے گی جو لیڈر کہہ رہے ہیں آپ یہ ضروری نہیں ہے مہاں پر مختلف قسم کے رائے ہوتی ہے کچھ رائے حاوی ہو جاتی ہے وہ سیاست ہے میں دیکھیں ہو سکتا میں غلط ہوں یہ نہیں کہتا کہ میں بلکل صحیح ہوں لیکن میں نے کمل اس کام جو سیاست اپنی جماعت میں دیکھی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وہ وہ نہیں ہے جو آج ہماری جماعت کر رہی ہے نہیں میں اس سے نہیں کوئی اس پر کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں آپ جو فرما رہے ہیں ہم سوڑے ہیں ان کا حق ہے میں دیکھیں نا میں نہیں کہتا کہ میں درست ہوں ان کا حق ہے جیسے بھی مرضی سیاست کریں میں نے یہ کار میں نے ایک تاریخ بیان کی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کیا رہی ہے پولٹیکل لیڈر ہم نے چار ہی پروڈیوز کی ہے ٹھیک پانچوہ نہیں ہے ہماری تاریخ میں نہیں ہے کم از کم جو ہماری زندگی ہے پچھلے چالیس پچاس سال والی جی آپ جو فرما رہے تھے دیکھیں نا میں تو اسی پر آگے بڑھ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب اور آپ نے متعدد مرتبہ کا ہے میرے لیڈر نواز شریف ہے ٹھیک ہے تو لیکن اور میں بال کی خال نہیں لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ملک ایک یقینی طور پہ ایک بھور میں ہم پھسے ہوئے تو وہ سیاست جو نواز شریف صاحب وہ نہیں کر رہے جو آپ کا خیال ہونی چاہیے جو ان کی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ جو ان کی ذمہ داری ہے میں نے کہا کہ میاں نواز شریف اس ملک کی تاریخ کے سینئر ترین سیاستان ہے کسی شخص کو چالیس سال سیاست کی آلہ سطح پر نہیں ملے پاکستان میں کسی شخص کو اور تین جی اور تو اس لیے ان کی ذمہ داری از زیادہ بنتی ہے آج یہ ان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں آج جو ملک کے مسائل ہیں یہ معمولی نہیں ہیں بہت ہی غیر معمولی ہیں اس کے لیے غیر معمولی آپ کو اقدامات چاہیے تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات آنی چاہیے تھی کہ کیسے ملک کے معاملات کو حل کرنا ہے آج وہ اس کا حل دیتے اور باقی پولٹیکل لیڈر بھی اور یہ سیاست بھی اسی پر چلتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے ایک جماعت ہے جو ملک کی مسائل کی بات کر رہی ہے ان کی حل کی بات کر رہی ہے صرف سیاست اقتدار کی بات نہیں کر رہی تو پھر لوگ آہ اس طرف مائل ہوتے ہیں تو آج میں بھی بھی سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس سیاست کو ایک طرف رکھیں الیکشن ہو جائیں گے ہونے بھی چاہیے لیکن پہلے حال تلاش کیا جائیں یہ سیاست آپ کو انکلوسیو کرنی پڑے گی اب ہم اگر آپ کسی کو باہر رکھنے کی کوشش کریں گے اس طرح ہوتا نہیں ہے تو سارے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں ملٹی لیڈرشپ ڈیڈیشل لیڈرشپ اس کو میاں سب دعوت دیں بٹھائیں اور آگے کی بات کریں اپنی سوچ رکھیں کہ میں سمجھتا ہوں ملک کیسے یہ یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے دوسروں کی سنیں ایک حال تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لئے یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تھا الیکشن سے پہلے بعد میں نہیں ہوگا یہ میری رائے ہے اور الیکشن اس سے عوام کو بھی ایک تقویت ملے گی کہ ہمارے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے یہ صرف اپنے اقتدار کی بات نہیں کر رہے یہ ہمارے مسائل کی بات کر رہے ہیں ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ یہ جو لوگ اس سطح پر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری وہ حالات جو دیکھتے ہیں ان کی نویت کو دیکھتے ہیں وہ بڑی مختلف ہوتی ہے جو ایک عام آدمی دیکھتا ہے انہیں وہ حالات سے گزرے ہوتے ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور ان کی حل کیا ہیں اور مسائل کتنے سنجیدہ ہیں آج مجھے سب سے بڑا جو عجیب سی بات لگتی ہے اور کہ ہمیں جو مسائل کی سنجیدگی کے شاید احساس نہیں ہے کیونکہ جو جو آج بلک کے معاملات جو اقدامات چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے سیاست کے اندر ملک کو چلانے کے اندر یہ business as usual نہیں چلے گا آپ اگر reform نہیں کریں گے اور بہت massive reform ہر سطح پر تو آپ کو ملک آگے نہیں چلے گا اگر آپ سوچ نہیں بدلیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا یہ پرانی سوچ سے موجودہ مسائل حل نہیں ہوں گے political level پر اس وقت آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں کسی کو باہر نہیں رکھنا یقینی طور پر ایک ہی party جس کو باہر رکھا جا رہا ہے وہ اتنا evidence ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمارا نہیں خیال کہ شاید لوگ کہتے ہیں 1977 میں کچھ ہوا یا 70 میں ہوا اس کے بعد تو ہم نے نہیں دیکھا I mean I haven't seen my practical journalism اس طرح جواب ہو رہا ہے control کی جائے ایسے دیکھا نہیں ہے کہ امیدواروں کو قاغذ بھی جمع نہیں یہ 77 میں ہوا تھا بوٹو صاحب نے کیا تھا اور اس وقت کافی لوگ جو تھے وہ unopposed elect ہو گئے تھے یعنی اس محول کے اندر جب اتنی ایک سیاست تھی confrontational قسم کی تو کئی وزراء اور چیف minister جو تھے وہ انہوں نے اپنا آپ کو unopposed elect کروا لیا جو بھی قاغذ داخل کرانا ہے پولیس پکڑ کے لے گئی تو یہ اس قسم کی چیز اب تو پچاس سال بعد تو نہیں ہونی چاہیے تو آم نواز شریف صاحب کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک اس طرح کی سیاست کرنے چاہیے کہ ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے تو یہ پھر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اس وقت as of now کہ نواز شریف صاحب is a mere politician who wants power اور یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں ہمیں جو نظر آ رہے ہیں اس کو بیان کریں اور یہ نہیں کہ وہ ایک statesman ہے جو دیکھیں کہ بھئی دور اندیشی سے کام لیں کیونکہ میرا خیال ہے جب ہم اس طرح کی بات اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا اب تو ان کو واپس آنا چاہیے there are a lot of people who believe that کہ جی نکالا ہے ان کو واپس لائیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ غلطی کیا اب ٹھیک کریں تو اس سے بات تو نہیں بنے گی ملک کے لیے دیکھا statesman کو profession نہیں ہوتا statesman تو جو رائے لوگ آپ کے عمل کے بارے میں رکھتے ہیں اس سے آپ statesman بنتے ہیں اور statesman بہت سے لوگ politician statesman statesman بنے اور پھر واپس بھی آگئے یہ بھی ہوا ہے دنیا میں تو برحال میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی آج یہ ذمہ داری ہے کہ وہ initiative لیں ملک کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی یہ contribution ہوگی وہ جماعت کے سربراہ بھی رہے ہیں بزیازم بھی رہے ہیں تین دفعہ ہر عوضہ انہوں نے ملک کا دیکھا ہے ہر قسم کے معاملات دیکھیں ایٹامک explosion سے لے کر ملک کی جو سیاست رہی ہے ہر پیچیدہ کارگل کو سنبھالنا تو حال ان کے پاس ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے ان کو آج اس میں leadership لینی شایئی اس معاملے میں لیکن میں آپ کو وہ اپنی statement کی بات کر دی غلام اساق صاحب statement تھے نہیں تھے کچھ لوگ کہتے تھے لیکن برحال وہ اپنے آخری عدوار میں یعنی آخری وہ اتر گئے تھے وہ بالکل ایک عام ساستان بن گئے تو یہ ہوتا ہے یہ تاریخ ہوتا ہے سبق دیتی ہے یہ بڑا بہت بڑا چیلنج ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپتے ہیں گفت کو جاری رکھتے ہیں statement آتے ہیں welcome back ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے شاید خاکانے میں سب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو ایک statesman کی طرح جو ملک کے معاملات ہیں ان کو صحیح سے متلے جانے میں ایک بڑا قلیدی رول ادا کرنا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا اور حالات کیا ہیں اس کے آپ کو ہم ایک illustration دکھاتے ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ اتنا اس وقت متنازعہ ہوا ہے ہر ایک معاملہ اس ملک میں کہ دو روز پہلے سپریم کورٹ کے ججز نے کومنٹ کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر مشاہد خاکانے باریس صاحب سے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ سائفر کیس میں جسٹس اثر من اللہ صاحب نے کہا کہ سابق وزیر آزم پر جرم ثابت نہیں ہوا اور وہ معصوم ہے ایک تو انہوں نے یہ کہا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفتر خارجہ سائفر کسی کو بھیج ہی نہیں سکتا اگر ایسا ہوا تو غلطی دفتر خارجہ سے ہوئی ہے خیال یہ ایک ان کا اپنا کومنٹ تھا لیکن پہلے جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی ثابت نہیں ہوا جرم تو وہ معصوم ہے اچھا انہوں نے کہا معصوم ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سائفر کا جو کیس ہے اس پر تو یہاں تک بات ہوئی ہے کہ یہ سزائے موت ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس میں یہ تو بالکل open and shut case ہے بٹ جو ججز کی observations آئیں اس کے بعد سب لوگوں کی بہت سے کومنٹیٹرز نے بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں ہوا اور یہ اس کا اثر ہوگا ٹرائل کی سٹیٹ پر لیکن بھاران انہوں نے وہ تو opinion کی بات ہے جی کافی ناظرین کافی غصے میں بہت سے لوگ بولے اور اکٹھی تین چار press conferences ہوئیں وہ بھی دلچسپ تھا شاہد صاحب اب آپ دیکھیں کہ it doesn't matter which party it is بات یہ ہے کہ پہلے وہ justice بندیال ان کے تو سامنے نظر آ رہی تھی کیا ان کی کس طرف تیل تھا سب کچھ لیکن اب ان کے جو کومنٹ ہیں ان کی تو بڑی تعریفیں ہوتی تھیں ججز کی اور سب یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے تھے یہ بڑے زبردست ہیں اس وقت جب وہ یہ لوگ کرتے تھے honorable judges criticize کرتے تھے justice بندیال کو اور اب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس پر پھر judges کے حوالے سے بھی کہا وہ ہم سنا نہیں رہے تو یہ کیا آپ کو بتاتی ہے یہ چیز یہ چینل ٹوٹی فور کی خرابی ہے ہماری خرابی ہے کہ آپ کو ہم ہم آپ کو دعوت دیتے اور ہم کہتے ہیں آپ کا جو دل چاہے آپ کہیں نہیں یہ مسئلہ وہ جسٹس صاحب نے میں نے یہ judgment پڑھی نہیں ہے جو لکھا ہوگا انہوں نے اپنے جہاں arguments build up کر رہے ہوتے ہیں یہ لکھا ہوگا کہ innocent ہیں innocent کا مطلب معصوم بھی ہوتا ہے اور بے گناہ بھی ہوتا ہے آپ نے معصوم پکڑ لیا سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ اتنے selectively anti 24 ہیں کہ آپ نے اپنی پارٹی کی جو لیڈر ہیں مریم اورنزیب صاحبہ کے لفظ نہیں سنا محصوم یا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 24 نے مریم آپ نے آپ نے دکھا رہا یہ محصوم ہے سر ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ مریم اورنزیب صاحبہ نے لفظ اپنے مو سے ادا کیا ہے 24 نے نہیں نہیں ڈالے ان کے موں میں آپ سنوے ہر سب نہیں what is she saying سر what is she وہ بھی غلط اگر یہ کہ نہیں تو پھر آپ وہ کہے نا تمہارے میں سمجھا شاید آپ نے معصوم کا لازمی بلک نہیں سبحان اللہ آپ نے سنا نہیں چلے اس بار نہیں آپ کہیں 24 پوئی نا الزام لگا ہے نہیں اچھا چلے باپس لے باپس لے باپس لے چلے آگے سر چلے چلے تو جب ایک بلک میں پوری دنیا میں قانون میں ایک طریقہ جو ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ یہاں ختم ہو گیا ہے اسے کہتے ہیں innocent under proven guilty یعنی آپ معصوم ہیں یا بے گناہ جو بھی بے گناہ بے گناہ جب تک آپ کے خلاف جرم ثابت نہ ہوگی تو ہم تو یہاں جس پر جرم لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس یہ تو ہو گیا نا تو ہم پہ مجھ پہ 68 68 عرب کا جرم لگا کہ آپ نے 68 عرب نقصان پہنچا دیا ہے قومی خزانے کو تو میں نے کہا یا یہ بڑا دو کیونکہ جو مجھ سے پچھلے جو وزیر تھے وہ پہ ساڑھے چار سو عرب کا نقصان کر لگا تھا اور evidence کبھی نہیں آیا نہ میرے خلاف کو evidence آیا ہے بلکہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ کہ corruption نہیں ہے بس misuse ہے تو میں نے کہا misuse ہی سمجھا دو کیا ہے تو ہم بڑی جلدی عظامات لگا دیتے ہیں اور فیصلے بھی کر لیتے ہیں یہ آدمی تو آپ نے کہا نا وہ بس ان کو تو خزائی بہت ہونی ہونی ہے یہ سب نے تاثر قائم کر دیا بات یہ نہیں ہے تو جج صاحب جو لکھ رہے ہیں یہ ان کا ان کا ان کا فرض ہے کہ کم از کم یہ حقیقت سامنے رکھیں کہ جب تک آپ جرم ثابت نہیں کرتے وہ شخص معصوم یا بے گناہ بے گناہ بے گناہ نہیں 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 کیونکہ یہ سب نے پریس کانفرنس کیا ہم نے تو نہیں کی اب آپ کہیں چینل ٹوئنٹی فور کہے جی ہم ہمارا کام پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں کوئی اسی بات پھر غلط سف سے استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کو سمجھائے نا مجھے کیوں سمجھائے نہیں آپ نے ہم پہ اٹاک کیا اس لئے آپ نے آپ کی ٹیم میں پتہ نہیں تھا آپ کی ٹیٹی سے پڑا ہے بات تو میں نے واپس لے دیتی ہے دی کانتینیو اس کاننسیشن ستے ویدہ نواز شریف صاحب کو ایک سٹیٹسمن کی طرح جو ملک کے معاملات ہیں ان کو صحیح سے انتلے جانے میں ایک بڑا قلیدی رول ادا کرنا چاہیے تو نہیں تو پھر یہ what does it say یہ تو دیکھنا یہ تو پریشان کون چیزیں جس کے لئے جب یہ نواز شریف صاحب کو کہتے تھے چور 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 اس وقت ہم کہتے تھے بھئی ان کی تین ابھی ہیں ریپریزنٹیشنز آپ نے کورٹ میں جانا ہے دوسرے کورٹ تیسرے میں آپ کی اپیل ہے آپ کس طرح سے کسی کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ کنوکشن ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اب سات سال نواز شریف صاحب کو آپ سب نے ٹی وی پر چور کھا میں میں چلے آپ نے نہیں کہا ہوگا بٹ یا میں ہم درست ہم ایسا دیکھتے تھے کوئی اسمبلی میں کہہ رہا ہے کوئی بھار کہہ رہا ہے آپ شروع کریں گے پولٹیشنز کہتے ہیں بلکہ بزیازم تقریریں کر رہے ہیں اب آپ کے دور حکومت میں تمام اختیارات ہونے کے باوجود نیب ہونے کے باوجود آپ نے دو کیسوں میں ان کو کنوکٹ کیا اور دونوں میں ایکوٹل ہو گیا ہے اور دونوں کیسز میں کوئی کرپشن کا ریکارڈ آپ نہیں پیش کر سکے ایک آدمی پر ازام لگا رہے ہیں نا کہ تم نے کرپشن کی ہے اب اگر بزیازم کرپشن کرے گا تو بند کمرے میں تو نہیں کر سکتا نا کسی نے پیسے ایویڈنس ہوگا کہیں سے پیسے لیے ہوں گے اس کا کوئی نہ آپ نے کمی الزام لگایا نہ ایویڈنس دے سکے تو یہ ایک ایک انیس سو ایک آنوے کے جو اپارٹمنٹس ہیں جو ان کے والد صاحب نے خریدے تھے وہ آپ نے کیس بنایا جس میں ان کا کوئی نام بھی نہیں تھا اور دوسرا آپ نے کیس بنایا جو ایکزائل میں تھے نو سال ایکزائل میں تھے وہاں پر سٹیل مل بنائی ان کے بیٹے نے ان کے والد نے مل کر اور آپ نے کہا یہ کرپشن ہو گئی ہے تو بسطور ہم پہلے کسی بلدام لگا کر اس پہ مور لگا دیتے ہیں کہ یہ تو کرپٹ آدمی ہے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمیشہ انو سینس کا جو ہاں انلیس دنیا میں آپ کہہ نہیں سکتے دنیا میں آپ کہہ نہیں سکتے آپ کی حد تک عزت آ جائیں لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیشنز تو بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے کیسز کیے کیا تصاب الرحمان جو ہیں ان کو کہتے ہیں نا کہ کیسز پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ انہوں نے آکے کیسز ریجسٹر کیے لیکن ساتھ یہ بھی تو عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے ایجنسیز نے بلا کے کہا نواز شریف کرپٹ ہے انہوں نے کہا یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نوبری از انٹرسٹڈ کے جنونلی کرپشن کو روکیں یا کون ہے کرپ یہ تو نہیں یہ تو ٹول ہے پاور پلے کا وہ تو ہے اصل میں تو وہ ٹول ہے وہ نیب بنا جیسی لیے ہے کہ سیاسز کھیلی جا سکے اچھا تو اب سے سیاسز کرنا آسان ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے لیکن اب مطلب کہ عمران خان کے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے نا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ سے جی تو اچھا تو نہیں ہو رہا نا کل عمران خان صاحب لوگوں پر ارزامات لگاتے تھے بلکل اور آج یہ وکٹ گرا دی آج وہ کیا آج اس کو اندر کر دی ایک باؤنسر سے سب کو اڑا دوں گا آج آج جب آپ یہ باتیں کریں گے تو پھر آپ کی دیو بھی شاید باتیں کرنے والا کوئی نہ ہو مسئلہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا اور جب ان پہ الزامات لگ رہے ہیں تو کوئی بات کرنے والا ان کے حق میں بات کرنے والا نہیں ہے ایک صرف ان کی پارٹی کے لوگ لیکن اصل میں کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ تو ملک کے ساتھ ایک نہیں اب جج میں بات کر دی تو آپ نے جج میں الزام لگا دیا دیکھیں نا کہ جی یہ تو ادھر ملا ہوا تھا دیکھیں اب آپ بتائیں کہ یہ ٹالرنس کا یہ لیول ہے قانون کی سمجھ کا سوچ کا یہ لیول ہے اور ہر ایک نے ہی اس میں اپنا رول ادا کیا آخری کومنٹ بیفور وی کلوز دے شو اس کو ٹھیک کیسے کریں گے کر بھی پائے گا ٹھیک ہے جو تمام جو معاملات میں نے آپ کہا غیر معمولی حالات ہیں ملک کے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے وہ ملک کیسے آگے چلے گا جس کی لیڈرشپ کو پرواہ نہیں ہے غریب آدمی کیا کرے گا آج ہم الیکشن میں جا رہے ہیں کسی جماعت کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں آپ ایسی سیاست دیکھیں کہ بھی دنیا نہیں آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ادھر جاں چھوڑ کے گئے تھے اس سے آگے لے جائیں گے ملک کو بہت آپ نہیں وہاں پہ واپس جا نہیں سکتے نا آپ کو آج کے حالات سے کام کرنا ہوگا آج کے حالات کا کیا حال ہے آپ کے پاس ہم یہ ذرا بیان تھا جماعت کو یہ بیان کرنا پڑے گا ورنہ کچھ نہیں ہے میں میں اس سیاست کو بڑے عرصے سے میں اس کا حصہ ہوں capacity نہیں ہے جماعتوں کے اندر یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ نہ مسائل کے سمجھنے کی capacity ہے نہ حل کرنے کی capacity ہے آج leadership چاہیے ملک کو یہ leadership مہیا کریں تو نواز شریف صاحب has it in him دیکھیں یہ اب وقت ثابت کرے گا ان کی ذمہ داری ہے میں نے پہلے کہا آج ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات کریں جس سے ملک کے مسائل حال ہو سکیں اور ملک کے معاملات جڑ سکیں ٹھیک یہ تفریق عمران خان صاحب نے بہت ڈالی ہے بہت ڈالی ہے اور بہت زیادہ ہے اگر ہم اس کو مزید وسیع کریں گے اس خلاق کو تو پھر فائدہ نہیں ہوگا اب ذرا جوڑیں اب وقت ہے کہ سب کو جوڑنے کا ناظرین آپ کا بہت شکریہ اور شاید صاحب پروگرام اینکنسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان موسیقی